السلام علیکم بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پالک پنیر یہاں میں نے چار سو گرام پالک لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اس کی لیس نکال لیا ہے ڈنٹل الگ کر دیئے ہیں یہاں دو سو پچاس گرام میں نے پانیر لیا ہے اب میں نے پانیر پر چڑھا دیا ہے اس میں پانی رکھ دیا تھا پانی بوائلڈ ہو چکا ہے اب میں نے اس میں پالک ڈال دیا ہے پالک کو اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھئے ہمارا پالک اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کو وائلڈ وارٹر میں سے نکال کے تھنڈے پانی میں ڈال دوں گی اس سے اس کا کلر اچھا بنا رہتا ہے ایسا ہی ہرہا رہتا ہے اب میں نے پین چڑھا دیا ہے پین میں میں بڈر ڈالوں گی بڈر ڈال کے میں پانیر اس میں فرائی کروں گی یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو پانیر پسند ہے فرائی کیا ہوا تو آپ کریے گا نہ پسند ہو تو بالکل نہ کیجئے گا آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پالک پانیر کو مجھے پانیر تھوڑا سا فرائی پسند ہے اس لئے میں پانیر کو فرائی کروں گی یہ دیکھئے بہت ہلکا سا میں نے فرائی کیا ہے میں اس کو نکال لوں گی یہ بول میں یہاں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز ٹماٹر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے ہی سیم پین ہے اس پین میں نے بٹر ڈال دیا ہے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو اچھے سے فرائی کروں گی دی فرائی نہیں کرنا ہے بس اس کو سوفٹ کرنا ہے یہ ہمارا پیاز سوفٹ ہونے لگا ہے اس کی لیئر کھلنے لگی ہے میں اس میں ادرک ڈال دوں گی لیسن بھی ڈال دوں گی اسی میں کیونکہ میں بہت تک لیسن ڈال دیا ہے اور ہری مچھ بھی اس میں ڈال دوں گی اس کو بھی ہلکا سا پکاؤں گی اس کو بہت زیادہ بول نہیں کرنا ہے اس کا کلر نہیں بدلنا ہے صرف اس کو سوفٹ کرنا ہے دیکھئے ہمارا ہو چکا ہے براون اس میں میں ٹاماٹر ایٹ کروں گی میں نے اس میں ٹاماٹر ایٹ کر دیئے ہیں اب میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی ٹاماٹر کو بلکل سوفٹ ہونے تک یہ پکیں گے یہ مارا ٹاماٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اس کے پاس یہ میں نے کارے مسالے لیے تھے یہ بھی میں اس میں سارے ایٹ کر دوں گی اس کو بھی میں تھوڑی دیر پکاؤں گی یہ دیکھئے اس کو چلاتے ہو پکاؤں گی کہ نیچے کوئی بھی چیز چپکنی نہیں چاہیے میں نے اس میں جو کاجو لیا تھے وہ میں نے کاجو بھی ایٹ کر دیئے ہیں اب میں اس کو پچھ سے چلا ہوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھئے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کا ہلکا سا کالر بھی پدلنے لگا ہے اب میں اس میں وارٹر ایٹ کروں گی بس ایک کڑوری وارٹر ڈالوں گی اور ٹوماٹر کو گلنے تک پکاؤں گی میں اس کی لگ لگا دوں گی میں 3 سے 4 منٹ ہلکی گیس پر پکاؤں گی یہ دیکھئے ہمارا پالک ہو چکا ہے میں اس کو پانی سے نکال کے جار میں ڈالوں گی اور اس کو پیس لوں گی یہ دیکھئے میں اس کو پیس کے ایک بول میں نکال لیا ہے یہاں ہمارے ٹوماٹر سبسیاں گل گئی ہیں یہ دیکھئے اس میں جو پانی ہے وہ میں اس کو سکھا لوں گی یہ دیکھئے پانی ہمارا سک چکا ہے میں اس کو جار میں ڈال کے اس کو بھی پیس لوں گی یہ دیکھئے میں نے اسے پیس لیا ہے جو میں نے تیس پاک اس کو فرائی کیا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور زیرہ لے لیا ہے یہ میں نے پیسے ہوئے مسالے لیا ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون مچھ لیا ہے 1 ٹی بل سپون حلدی لیا ہے اور میں نے یہ چاٹ مسالہ لیا ہے 1 ٹی بل سپون اور نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں نے ایک پین چڑھا دیا ہے اس میں میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے 1 ٹی بل سپون تیل میں نے لیا ہے اور میں ساری مسالے اس میں پکا لوں گی کہ مجھے کچھا ٹیسٹ اس کا بالکل پسند نہیں ہے مسالوں کا اس لئے میں پہلے مسالے پکا لوں گی آپ چاہیں تو پالک ڈالنے کے بعد بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے یہی پسند ہے تو میں پہلے مسالوں کو بھون لوں گی اچھے سے اتنا اچھا یہ بھون جائیں گے اتنا ہی اچھا ہمارے پالک پنیر میں ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں پالک ایٹ کروں گی یہ دیکھیں جو میں نے گریوی بنا لی تھی میں اس کو ایڈ کر دوں گی اس میں پالک کو پالک کو ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے چلاوں گی مکس کروں گی اچھے سے دیکھیں ہمارے پالک میں اُبال آ گیا ہے اچھے سے پتنے لگا ہے کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا ہے اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا اس لئے اس کا کلر بنا ہوئا ہے برکل بیسے ہی ہے یہ دیکھیں ہے میں اس میں جو میں نے ٹاماتر کی پیوری بنائی تھی میں وہ اس میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی اچھے سے چلاوں گی اچھے سے پکاؤں گی یہ دیکھیں ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو اچھے سے مکس کرتے کرتے پکاؤں گی ہمارا گیس کا فلیم آن ہے یہ دیکھیں ہمارا پالک پانیر دکبک ریڈی ہے اچھا کلر ہے اس کا یہ دیکھیں ہمارا پالک پانیر سو گیا ہے اچھے سے لگ پک ریڈی ہے ہمارا پالک پانیر پک چکا ہے بہت اچھے سے اور میں نے یہاں کریم لی ہے آپ چاہیں تو امول کریم لے سکتے ہیں بات میں نے فریش کریم لی ہے یہ دیکھیں ہمارا پالک پانیر ریڈی ہو چکا ہے اس کی لیٹ لگا دی تھی میں نے اس کو پانچ منٹ تک پکایا ہے یہ دیکھیں اس میں بہت اچھا کلار آ چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کروں گی 1 4 ڈی سپون اس میں گرم مسالہ ایٹ کرتی ہے اب میں اس کو اچھے سے چلااؤں گی اب میں اس میں پانیر ایٹ کرتی ہے میں نے پانیر بھی ایٹ کرتی ہے جو میں نے پانیر فرائی کر کے رکھا تھا اس کو میں نے ایٹ کر دیا ہے ہمارا پالک پانیر ریڈی ہو نہیں ہی ہو ہی چکا ہے لگ بگ یہ دیکھئے ہمارا پالک پانیر ریڈی ہے اب میں اس میں جو میں نے کریم لی دی وہ میں مکس کروں گی دیکھیں ہمارا پالک پانیر ریڈی ہے بس اب میں اس میں کریم ایٹ کروں گی یہ دیکھئے اس کا کتنا اچھا کلار آیا ہے یہ دیکھئے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پٹر ڈالوں گی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بٹر ڈالیے گا آپ کو نہ پسند ہو تو آپ بلکل سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا پالک پانیر ریڈی ہے کتنا اچھا اس کا کلار آیا ہے کتنا اچھا ٹیکسچر ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا کلار آیا ہے کتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اتنا ٹیسٹ میں بھی بہتر ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ ایک پر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو پوری کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ کسی بھی پراتے کے ساتھ کھائیے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ ایک پر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پالک پانیر کیسا لگا اگر میں پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ